السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریپورٹرز آن سکرین میں ہونگینا شاہین ناظرین ممتاز صحافی ارشد شریف کے قتل کی حوالے سے لرزہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں آٹھ صفحات کی تفصیلی پوسٹ مارٹم ریپورٹ اب تک سامنے کیوں نہیں آئی یہ اب تک کا سب سے بڑا سوال ہے اس کیس میں ناظرین ابتدائی تحقیقات کے مطابق قتل سے پہلے تشدد اور وہ بھی بہمانہ تشدد کا انکشاف سامنے آیا ہے ابھی اس کیس میں جو چیز تیہ ہونا باقی ہے وہ اس تشدد کی ٹائمنگ ہے قتل کی ٹائمنگ اور اس تشدد کی ٹائمنگ میں کتنا فرق ہے ناظرین میرے ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ آٹھ صفحات کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ تیار ہو چکی ہے ابتدائی دو صفحات ابھی تک میڈیا اور سوشل میڈیا پر سامنے آئے ہیں دیگر چھے صفحات جن میں مزید انکشافات ہو سکتے ہیں وہ منظر عام پر نہیں آسکے نہ ہی اوفیشلی یہ ریپورٹ ارشد شریف صاحب کی والدہ کو ہینڈ آور کی گئی ہے جبکہ ارشد شریف کی والدہ نے اس زمن میں عدالت سے بھی رجوع کیا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ پہلے ہی ریمارکس دے چکے ہیں کہ وہ کینیا گئی تحقیقاتی ٹیم سے ان کی فائنڈنگز لیں گے ناظرین اب تک سامنے آنے والے حالات و واقعات کے مطابق جب یہ تیہ ہو چکا ہے کہ ارشد شریف صاحب کو گاڑی سے باہر قتل کیا گیا اور قتل سے پہلے تشدد کیا گیا تو اس کیس میں سب سے پہلا سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ قتل شوٹنگ رینج کے اندر ہوا یا باہر ناظرین دوسرا اہم سوال جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ خرم اور وقار کی موجودکی میں ارشد شریف کو قتل کیا گیا یا پھر دونوں مذبانوں نے ارشد شریف کو خود کسی کے حوالے کر دیا تھا ناظرین اس کیس کا تیسرا اہم سوال یہ ہے کہ شوٹنگ رینج کے اندر ارشد شریف کا قیام کتنے گھنٹے تھا اور ان کے ساتھ کون کون موجود تھا ایک اہم سوال اس کیس کے حوالے سے یہ بھی اٹھتا ہے کہ ارشد شریف کی لاش گاڑی میں رکھ کر ڈرائیور کے فرار ہونے کا ڈراما کیوں رچایا گیا ناظرین سوال یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کینیا پولس کے ساتھ فکسنگ کس نے کی کہ انہوں نے اس قتل کا ذمہ اپنے سر لے لیا ناظرین آخری لیکن بہت امپورٹنٹ اب تک کا سب سے بڑا سوال جو پاکستانی میڈیا مسلسل نظر انداز کر رہا ہے ناظرین یہ امپورٹنٹ کوسشن یہ ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی امران خان اور اے آر وائی کے آنر سلمان اقبال کیوں کر ارشد شریف کے مذبانوں خورم اور وقار کو شاملے تفتیش کرنے کی بات نہیں کرتے بلکہ ان دونوں بھائیوں کے بارے میں امران خان اور سلمان اقبال نے ایک لفظ تک نہ بولا امران خان ارشد شریف کے اس قتل کو پوری کنوکشن کے ساتھ اسلام آباد سے جوڑ رہے ہیں جبکہ بیرون ملک موجود سلمان اقبال تحقیقاتی ٹیم سے تعاون کرنے کو تیار نہیں اور نہ ہی وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے اب تک تمام شواہد بتاتے ہیں کہ منظم طریقے سے واردات کی گئی کینیا میں ان کے مذبان ہر حوالے سے اس واردات کا حصہ نظر آتے ہیں ناظرین سینیٹر انور بیک سمیت دو سے زائد لوگ یہ تذدیق کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ گفتگو کے دوران ارشد شریف نے انکشاف کیا تھا کہ وہ کینیا چھوڑنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا پندرہ روزہ ویزے میں دو دفعہ وہ ایکسٹینشن لے چکے تھے مزید ایکسٹینشن ممکن نہیں تھی اب تک یہ بات سامنے نہیں آ سکی کہ کینیا میں ان کے مذبان جن کی اپنی ریجسٹرڈ کمپنیز ہیں انہوں نے کمپنی ویزے پر کینیا میں قیام کی آفر کیوں نہ کی اس کے علاوہ وہ مہرکات کون سے تھے جن کی وجہ سے ارشد شریف واپس پاکستان آنا چاہتے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آزربائی جان جا سکتے ہیں ناظرین کینیا کی پولس کی طرف سے تحقیقات میں عدم تعاون سلمان اقبال کی عدم دستیابی وقار اور خورم کی طرف سے پر اسرار طریقے سے حقائق چھپانے کی کوشش یہ ایسے عوامل ہیں جو اس قتل کی تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچنے نہیں دے سکتے کیس ہائی پروفائل ہونے کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کے ادارے بلکہ کئی دوسرے ممالک کے انٹیلیجنس ادارے کینیا میں اس کیس پر کام کر رہے ہیں کینیا کا میڈیا انٹیلیجنس اداروں کی ان سرگرمیوں کو ریپورٹ بھی کر رہا ہے ارشد شریف قتل پر تحقیقاتی ریپورٹ بھی تیار ہو رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان آخر کب تک اپنے ملک کے انٹیلیجنس اداروں کو متاؤن کرتے رہیں گے اس سازش کا واحد توڑ یہ ہے کہ اس بہیمانہ قتل کے متعلق جلد از جلد اصل سازش اور واقعات کو عوام کے سامنے لائے جائے اور قاتل کو کٹہرے میں کھڑے ہو کر سزا دی جائے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں مزید ایکسکلوسیف نیوز کے لیے ہمارا چینل ریپورٹرز آن سکرین سبسکرائب کریں